اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر حفظہ حیدر ہونیو فیزیشن اور آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہیرنگ لاؤس کے بارے میں ہیرنگ لاؤس یعنی کم سنائی دینا یا انچا سنائی دینا جو ہے اس کو ہیرنگ لاؤس کہتے ہیں جب ہم بوڑے ہو جاتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ہمیں کم سنائی دینے لگتا ہے سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ابھی ہم جوان بھی ہوتے ہیں تو ہمیں کم سنائی دینے لگتا ہے سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں چوٹ بغیرہ لگتی ہے اور اس کے نتیجے میں کان کا جو پردہ ہوتا ہے وہ جب ڈیمیج ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کم سنائی دینے لگتا ہے جب ہمیں کم سنائی دیتا ہے تو ہمیں ہیلپنگ کے لیے کانوں میں آلہ سماعت یا جو ہیلنگ ایج آن کرنا پڑتا ہے جو کہ ڈاؤن فیلنگ لیتی ہے اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں راز ہی نہیں آتی چاہے ہم بہت ہی مہنگی کمپنی کی آلہ سماعت لیتے ہیں پھر بھی وہ ہمیں راز نہیں آتی اور پھر ہم اپنے اردگرد جو لوگ ہوتے ہیں ان سے کنکٹ نہیں کر پاتے اور پھر ہم احساسی کمپنی میں چلے جاتی ہیں جو کہ ایک اور نفسیاتی مسئلہ ہے کازیس اس کی جو ہیں وہ انفلامیشن کان کے اندر انفلامیشن ہے کان کے اندر کی بیکس ہیں کان کے اندر جو ہے وہ پرابلم آ سکتی ہے کہ آپ کو پس فرمیشن ہو اگر آپ کو نزلہ زکام بار بار ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ پھیرنگ لاؤس کر جاتے ہیں ہمارے کان کی بناوٹ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہمارے کان میں ایک ٹیوب ہوتی ہے وہ کنکٹ کرتی ہے تین ہڈیوں پر مشتمل ہوتی ہے وہ آواز جو ہے وہ سن کر آگے کان کو پہنچاتی ہے اور کان جو ہے اس کو زیادہ وائز کر کے جو میڈل ائر ہوتا ہے اس کو برین تک سگنل دیتا ہے اور برین اس کو سمجھتا ہے بسکلی یہ کان کا ایک فنکشن ہوتا ہے اور جب ہمیں اگر ائر ٹیوب میں کوئی پرابلم آتی ہے انفلامیشن آتی ہے ہرڈ ہوتا ہے زخمی ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ بسکلی ہماری آواز جو ہے وہ کنکٹ ہی نہیں کر رہی ہے ہمارے میڈل ائر کے لیے اور اگر میڈل ائر جو ہے اس میں پس فرمیشن ہے تو پھر وہ برین تک سگنل ہی نہیں پہنچ رہے اور وہاں پر ہمارے انفیکشن کی وجہ سے سنائی ہمیں نہیں دیتا ہے وہ طرح کے ہیئر لاؤس ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کنڈیکٹیب ہیئر لاؤس یعنی جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ آپ کی ائر ٹیوب جو ہوتی ہے اس میں تین ہڈیاں ہوتی ہیں اگر اس میں کوئی زخم آ گیا یا چوٹ لگی یا کہیں آپ گر گئے اس طرح سے اگر کان کی پردے تک کوئی پرابلم آتے ہیں تو اسے کنڈیکٹیب ہیئر لاؤس کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے سینسری یعنی ہمارے برین میں کوئی ایسی پرابلم ہے کوئی ایسی انفلامیشن ہے سینسری ہیئر لاؤس ہوتا ہے ہیئر لاؤس جو ہوتا ہے جو سینسری ہوتا ہے وہ تقریباً برمانت ہوتا ہے مگر جو کنڈیکٹیب ہوتا ہے وہ اسے ہم چھیت کر سکتے ہیں ہمیتی کے ذریعے سے لگاتے پھر ہیم چھیک ہو سکتے ہیں مگر جو سینسری ہوتا ہے اگر کوئی نفسیاتی طور پر پرابلم آ رہی ہے یا مینیا آپ کو ہو گیا ہے اس کے بعد اگر کوئی ایسی پرابلم آ رہی ہے تو وہ بھی ہمیتنی ایسی میڈیسن ہے کہ آپ چھیک ہو سکتے ہیں اگر آپ کو میڈل ائر انفیکشن ہے میڈل ائر انفیکشن اگر آپ کو ہے تو اس کے لئے ہپر سیلپ بہت ہی اچھی میڈیسن ہے اگر آپ لیتے ہیں تو مگر ہیر اس کے لیے ہیپر سیل ذرا بڑی ڈوز ہم لیں گے یعنی 200 میں ہم لیں گے وہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے صبح اور شام آپ لیں گے اگر میڈل ائر انفیکشن ہے تو آپ کا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا کان بہتا رہتا ہے اور پار بار آپ کے کان سے ہرے رنگ کا مواد باہر نکلتا ہے اس کے لیے فلسٹیلہ لیں گے اگر میڈل ائر میں انفیکشن ہے اور بدبو بھی ساتھ میں آ رہی ہے تو اس کے لیے لپر سیل اگر آپ کے کان میں ویکس ہے یعنی کان کے اندر ویکس جو ہوتی ہے جو ائر بڑ کے طریقے سے لوگ نکالتے ہیں اگر وہ آپ کا بہت زیادہ ہارڈ ہو گیا ہے اور اس کو سوفٹ کرنا ہے اسے سوفٹ کرنا ہے تو اس کے لیے برائینیاں بہت ہی اچھی میڈیسن ہے اور اگر آپ کے کان میں سوفٹ ویکس ہے تو اس کے لیے یعنی آپ کو ریشا نہیں ہے مگر کان کے اندر سوفٹ ویکس ہی ہے یہ خاص طور پر بچوں میں ہوتی ہے اگر اس طرح کی پروبلم ہے تو آپ سائلش یا دے سکتے ہیں آپ کو اپنے کان کی صفائی کے لیے ائر برڈ کی زیادہ استعمال کی اجازت نہیں ہوتی میڈیکلی آپ کو نہیں استعمال کرنا چاہیے ہاں اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو پریز جو لوکل ہوتے ہیں اور نارمل سے ہوتے ہیں وہ آپ نے استعمال نہیں کرنے اس کے لیے برینڈڈ ائر برڈ کا استعمال آپ کریں اور کان کے زیادہ اندر تک اسے نہ لے جائیں تاکہ زخم نہ ہو اگر آپ کو مینیا ڈیزیز ہو گیا ہے یعنی کہ یہ خاص طور پر میڈل ایج میں ہوتا ہے اگر آپ کے کان میں جیسے بھی بھی کی مکھی بھی بھی کی آواز آتی ہے اور کان کم سنائی دیتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ آپ کو برتی گوھو ہے چکر آ رہا ہے تو ایسا ہے کہ آپ کو مینیا کی مرز ہے اور مینیا کے مرز میں ہیرنگ لاؤس یعنی کم سنائی دینا جو ہے وہ سر پرستہ آتا ہے تو اگر آپ کو اس طرح کی پرابلم ہے تو چینو پوڈیگم بہت ہی اچھی میڈیسن ہے ایسے ہی مرز کے لئے ٹارگٹ کی گئی ہے تو آپ کو اس کو استعمال کرنا چاہیے چینو پوڈیگم تھرٹی صبح دوبہر شام تین بار آپ لیں گے اور آپ کو جو مینیا کی پرابلم ہو رہی ہے یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے اگر آپ کو ٹانسلز ہیں اگر یہاں آپ پلپیٹیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ٹانسلز ہیں اور اس کے ساتھ کانوں میں کم سنائی دیتا ہے یہ خاص طور پر ایسے بچوں کو ہوتا ہے جن کو بہت زیادہ گلے پکتے ہیں جن کو ٹانسلز بہت زیادہ ہوتے ہیں یا جو بہت ہی بورے لوگ ہوتے ہیں اور جن کو نزلہ زکام بار بار آتا ہے اگر نزلہ زکام آپ کو بہت زیادہ ہوا ہے یا آپ کو کرونا ہوا ہے اور اس کے آفٹر شاکس میں آپ کو کافی عرصے تک فلو رہا ہے اور پھر آپ کے کان جو ہیں ان میں ہیرن لاؤس کی پرابلم آ رہی ہے تو اس کے لئے آپ برائیٹا کارب استعمال کریں گے یہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے برائیٹا کارب 30 آپ لیں گے اور تین بار آپ دو دو ڈروپ زبان پر یا پانی میں تھوڑے سے پانی میں ڈال کر اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو ہے اگر بوڑے لوگ جو ہیں ان کو آرام نہیں آرہ برائیٹا کارب سے ویسے ان کو آرام آ جاتا ہے مگر اگر انہیں پرابلم آ رہی ہے کہ برائیٹا کارب سے آرام نہیں آ رہا تو مرکیورس ان کے لئے بہت ہی مرکیورس ڈیل 30 آپ ان کو دو دو قطر زبان پر دیں وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے تو ڈرائنس کی پرابلم آ رہی ہے اگر آپ کے کان اتنا زیادہ خشک ہو گئے ہیں کہ آپ کو سننے میں دکت آنے لگی ہے ڈرائنس ہے سردی ہے جہاں خشک سردی پڑتی ہے وہاں یہ پرابلم ہوتی ہے یعنی یہاں برقباری بہت زیادہ ہوتی ہے بیس کم 30 اگر آپ لیتے ہیں مولین آئل جس کو کہا جاتا ہے اگر آپ یہ لیتے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ افرکٹیو ہے اگر آپ کے کان رائے ہو چکے ہیں جیسے لندن کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں بہت زیادہ سردی پڑتی ہے یا اگر آپ جہاں برقباری ہوتی ہے یعنی آپ مرید دیکھ لیتے ہیں وہاں پہ اگر ایسے ہوتا ہے سکردو کے لوگ ہیں وہاں پہ بہت زیادہ برقباری پڑتی ہے اور لوگ جب وہ موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں یا سوری کسی بھی اس پہ ہوا میں باہر جاتے ہیں تو کان جو ہیں درد بھی کرنے لگتے ہیں یہ کان میں سیدھی ہوا جا رہی ہوتی ہے خشک ہوا جو ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کانوں میں خشکی کی پرابلم آ رہی ہے ٹرائنس کی آ رہی ہے تو اس میں آپ مولین آئل جو ہے وہ اگر ڈالتے ہیں تو کانوں کے لیے لوکلی بہت زیادہ یہ ہے اگر آپ کی ڈیمیج ہو رہی ہے اور پرابلم اس میں آ رہی ہے تو اس کے لیے چیلے ڈالنم کے ساتھ کالی فاس دن میں بھی آپ لیں گے کالی فاس اکثر میں بتاتی ہوں رات میں لینے کے لیے مگر اگر آپ کو آواز سننے والی جو نرف ہے اس میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو آپ اسے صبح دبہر شام تین ٹائم کالی فاس دو دو ٹیبلٹ کھا سکتے ہیں تو آپ کو یہ جو پرابلم ہے یہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو گئے اگر آپ کے کان میں کہیں چوٹ لگی ہے یا آپ گر گئے ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے کہ آپ چوٹ لگتی ہے اس کے لیے آرنی کا اور ہائی پرکم سرے پرست ہوتی ہے اگر آپ پریوڑ کی ہڈی کی چوٹ لگی ہے اگر کان کی ہڈی کی چوٹ لگی ہے کہیں بھی اگر آپ کو چوٹ لگی ہے تو آرنی کا بہت زیادہ بیسٹ ہے آپ اپنے کان کی اس کا استعمال ضرور کریں اگر آپ کو ہیرنگ لاؤس ہو رہا ہے اور زخم ہو گیا ہے اور ہائی پرکم اس کے ساتھ سپورٹنگ میڈیسن ہے اور یہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے اور ہیرنگ لاؤس میں آپ کی بہت زیادہ مدد کریں آج کل بہت زیادہ ایک بات عام ہو چلی ہے کہ کچھ لوگوں کو ایک پرابلم یہ آتی ہے کہ وہ ہیڈ فون کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور ہیڈ فون کا استعمال کرتے کرتے اگر فون کال آتی ہے تو وہ جب کان میں بہت تیزی سے نائز جاتی ہے تو کان کا پردہ جو ہے وہ ڈسٹرپ ہوتا ہے اور وہ جو میسیج برین تک جاتا ہے وہ کنفیولین میسیج ہوتا ہے تو وہ اسی کنفیولین کی وجہ سے آجوٹری جو نرک ہوتی ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے یا اس میں سنسیشن جو ہیں وہ کم آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اگر اس طرح کی پرابلم آپ میں آ رہی ہے تو اس کے لئے کالی پاس اور چیلی دونم بہت زیادہ افتقیب ہے اگر آپ کے بچوں میں یہ پرابلم آ رہی ہے کہ وہ ہیڈ فون کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں اور ائر ویکس جو ان کا ہے وہ سوک رہا ہے یا اگر اس میں پین ہونے کے بعد اس میں کسی قسم کی پرابلم آ گئی ہے جیسے کہ کان میں درد ہونا جیسے کہ کان کا پہنا تو اس کے لئے آپ کلپیریا فلور سکس ایکس لیں گی بہت زیادہ افتقیب ہے جو لوگ انٹی بائیٹک بہت زیادہ استعمال کر چکے ہیں جیسا کہ کرونا میں اور اس کے بعد اگر انہیں دیفنس کی پرابلم آ رہی ہے یا ہیرنگ لاؤس کی پرابلم آ رہی ہے تو ان کے لئے بھی کلپیریا فلور سکس ایکس بہت زیادہ افتقیب ہے وہ لوگ جنہوں نے بہت زیادہ آسٹری رائیٹ کا استعمال کیا ہے جیسے کہ شگر کے پیشنٹ ہیں یا جن لوگوں کو آسٹیو آرثرائٹس ہے یا جو کیا فلان ٹیبلٹ وغیرہ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں یا پین تیلر کا استعمال کرتے ہیں اس کے سائیڈ افتقیب کے طور پر اگر آپ کو مینیا یا ہیرین لاؤس کی پروپلم آ رہی ہے تو اس کے لئے بھی کلپیریا فلور سکس ایکس بہت زیادہ افتقیب میڈیسن ہے بائے برد اگر ڈیفیکٹ ہے آپ کے کان میں کان کی ہڈی ہی آپ کی کمپریٹ نہیں ہے اور جو آگے کنیکٹ کر کے میڈل ائر میں میسیج پہنچائے اور وہ برین تک جائے اگر یہ آپ کو ڈیفکلٹی ہے تو کلپیریا فلور چھے ماں سے ایک سال تک لینے سے آپ کو یہ پروپلم جو ہے مکمل طور پر اگر آرام نہیں آتا تو کم سے کم آپ کو تھوڑا بہت سنائی دینا شروع کر دیتا ہے تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا کہ ہیرنگ لاؤس کی کیا کیا قاضیز ہوتی ہیں کیا کیا سمٹم ہوتی ہیں اور کیا کیا انبارمنٹل قاض جو ہے جو ہم نے خود سے کریئیٹ کیے ہوئے ہیں جیسے کہ ہمیں جو ایک کرونا جیسی مسئبت آئی ہے اور اس کے لئے انٹی بائیٹک ہم نے بہت زیادہ استعمال کیا ہے یا نزلہ زکام اگر زیادہ دیر تک مینٹرین رہا ہے جیسے ہمیں لنگز کی پروپلم بہت زیادہ آ رہی ہے اسی طرح ہمیں نزلہ زکام کی فلو کی بہت زیادہ پروپلم آ رہی ہے اور اس کی وجہ سے ائر ویکس ڈرائے یا ائر ویکس میں پلپیٹیشن ہونا شروع ہو گیا یا ائر ویکس جو ہے وہ بہت زیادہ نرم ہو کر اس میں پس فرمیشن شروع ہو گئے ان سب کے لئے اگر کلکیریا فلور سکس ایکس آپ لیتے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ افیکٹیو ہے اور باقی جس طرح کے سمٹم بتائے گئے ہیں اسی طرح کی اگر آپ کو سمٹم ہیں تو آپ کوئی بھی میڈیسن جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ ساری کی ساری میڈیسن استعمال کریں بس جو آپ کے سمٹم ہیں یا آپ کے اردگل جو اچھے ڈاکٹر ہیں کوئی ڈی ایچ ایم ایس ڈاکٹر ہے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں نہیں تو آپ کمنٹس میں ان سے پوچھ سکتے ہیں اور میں آپ کو جو آپ کے سمٹم ہوں گی اس کے مطابق میڈیسن سجیس کر دوں تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک اگر آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز آپ اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اوکے اللہ حافظ